اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو خیرد یا یا فیملی ولوگز اور دیکھیں آج آپ کو اتنا زبرستہ سا اچار گوشت مسالہ گھر کے مسالوں سے بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے سونف لے لی آدھا چمچ لیے ہم نے کلونجی اور آدھا چمچ لیں گے میتھے آدھا چمچ سے بے شک یہ تھوڑا سا کم بھی ڈال دیجئے یہ ہمارا چار مسالہ جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں عام طور پر اس میں ہم نے تھوڑا سا لیمونی چھوڑ دیا جیسے آدھا لیمونی چھوڑ دیا اس کے بعد تھوڑا سا حسبتائی کا اس میں نمک شامل کریں گے ڈائٹ سیٹا چار گوشت کا مسالہ تیار ہو گیا اب آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سبزی میں ڈالیں سبزی میں ایک اچھا سا ٹویسٹ آ جائے گا بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا انشاءاللہ آپ اس کو اچار گوشت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈالیں آلو آپ بنا رہے ہیں آلو کا سالن جیسے ہمیں بھجیاں بناتے ہیں اس میں ڈالیں اس کو بہت اچھا سا ٹیسٹ بہت اچھا فلیور آ جائے گا انشاءاللہ اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو مسالہ آپ نے تیار کر لیا ایسے ہم مرچ لیں گے کوشش کریں میرے پاس موٹی مرچ تھی تو میں نے موٹی لیا آپ کے پاس باری مرچوں چھوٹے سائز کی مرچوں وہ زیادہ بہتتا رہتی ہے تاکہ آپ مصالے کو زیادہ مرچ میں بھر دیں زیادہ ساری تعداد ہو جائے اب میں نے مرچ کے اندر یہ مصالہ بھرنا شروع کر دیا اس طرح سے بہت زیادہ نہیں بھریں گے ایوریس کو کوانٹیٹی میں اس کو بھر دیں گے اور مرچوں میں آپ مصالہ بھرتے جائیں گے اور اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے سارے کا سارا مصالہ آپ نے مرچوں کے اندر نہیں ڈالنا آدھا مصالہ مرچوں میں بھر لیں گے اور باقی کا آدھا مصالہ ہم بچا لیں گے اب وہ جو آدھا مصالہ ہم بچائیں گے اس کا ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہمیں بعد میں دہی میں شامل کرنا ہے میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں مرچوں میں بھرنے کی سمجھ آگئے مرچ میں ہم نے درمیان سے کٹ لگایا اس کے اندر ہم نے وہ مصالہ شامل کر دیا آپ دیکھیں یہ مرچے تیار ہو گئی آپ دیکھیں پلیٹ میں میرے پاس آدھا مصالہ بچا ہوا ہے اس کے میں اندر میں نے دہی شامل کر دینا دہی شامل کرنے کے بعد اس کو صرف ہم ہلا لیں گے اب ان دونوں کو ہم نے کرنا کیا ہے اب یہ مزید کی بات ہے اگر آپ کے پاس سالنگ تیار ہے آپ اس کو بھی اس سے تڑکا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نیا سالنگ بنا رہے ہیں اس میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے جب کہ یہ میں نے دہی کے اندر مکس کر لیا پلیٹ میں میں کر کے دکھا رہی ہوں اوائل ڈالا ہم نے کڑائی میں اس کے اندر ہم نے وہ مرچیں ڈال دیں جس کو ہم نے اندر سے بھرا ہوا تھا اور ہلکا سا فرائے کر لیا لائک جیسے ہم ساتے کرتے ہیں اس کے بعد جب یہ میری مرچ ریڈی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی اب دیکھیں میرے پاس پہلے سے اروی کا سالنگ تیار پڑا ہوا تھا لیکن اس سالنگ میں زیادہ ٹیسٹ ڈیوالپ نہیں ہوا ہوا تھا اب میں نے اس کا ٹیسٹ بہتر کرنے کے لیے یہ چار گوشٹ مسالہ بنایا اب میں نے مرچوں کو سوٹے کر لیا مرچوں نے اپنا کلر چینج کر دیا اس کے اندرہ میں نے اروی کا بنا ہوا سالنگ جو پہلے سے تیار تھا وہ ڈالا اور اس کو ہلا دیا اچھے طریقے سے جب وہ گرم ہو گیا اب مطلب آپ کو اگر نظر آ رہا تھوڑے سے وبلز بننے شروع ہو گئے ہیں سالنگ کے اب اس کے اندر اس ٹائم پہ جو دہی ہم نے ڈالا ہوا تھا بنایا ہوا تھا پہلے اس کو شامل کریں گے دہی کو ایک دفعہ ہلائیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اس کا ڈھکا ایک دفعہ ہلانے کے بعد اوپر دے دیں گے دم پہ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ پانچ سے سات منٹ یہ کب ہم نے کیا جب ہم نے سبزی بنی مہی تھی اس کو استعمال کیا لیکن اگر آپ یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی نئے سالن سے جس کو آپ ابھی پکا رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے آپ عام روٹین میں اپنا سالن مراتے ہیں بلکل ویسے ہی بنائیے لیکن آخر میں جب آپ کا سالن کا چولہ بند کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہو جیسے ہم دم رکھتے ہیں آخر میں پانچ سے سات منٹ اس وقت آپ کیا کریں گے ایسے ہی مرچوں کو اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر آپ دہی ڈالیں گے ایک دفعہ ہلائیں گے اور ڈھکن اوپر دے دیں گے اور پھر پانچ سے سات منٹ دم پر رکھ دیں گے اور پھر جیسے ہی آپ دم کو کھولیں گے تو آپ کو وہاں پہ اتنی مزیدار سی اچار گوشت کی خوشبو بھی آئے گی اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو میں نے آپ کو قوانٹیٹی بتائی ہے یہ قوانٹیٹی کتنی چیز کے لیے کتنی سبزی کے لیے وہ آپ یاد رکھیں گے آدھا کلو سے تین پاؤ سبزی اور اگر آپ گوشت میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آدھا کلو سے تین پاؤ گوشت کے لیے پھر سے میں دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجا اچھے طریقے سے ایک چمچ سانف آدھا چمچ کلونجی اور آدھا چمچ میتھے جو ہم اچار میں شامل کرتے ہیں جو میتھے ہیں ان کا ٹیسٹ کڑوا ہوتا ہے آپ اس کو بہت زیادہ شامل نہیں کریں گے اس کے بعد آپ اس میں لیمو ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تھس پہ زائی کا نمک ڈالا اس کو ہلا لیا ہلانے کے بعد ہم نے مرچوں میں بھر لیا اب یہ جو مرچیں ہیں یہ ہی اصل میں ہمارے پاس زائی کا اس مرچ کو فرائی جب ہو جاتی ہے ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ میں آپ جب بنائیں گے تو آپ کو خود مزائے گا اس کو بنانے کا انشاءاللہ اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی مریٹیپ اب اس کو آپ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا اگر آپ چاہیں یہ جو باقی کا بچا ہوا ہے اس کو دہی میں شامل کر کے آپ کوئی نئی سبزی بنا رہے ہیں کوئی نیا سالن بنا رہے ہیں نیا اچار گوشت بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ سیم طریقے سے استعمال کریں گے اپنا روٹین کا سالن بنائیے جیسے آپ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو دم پر رکھیں گے آخر میں پانچ سات منٹ کے لئے جب آپ کی سبزی بنا رہے ہیں وہ گل چکا سب تیار ہے تو آخر میں آپ مرچے چندیں گے اس کے اوپر دہی ڈالیں گے ایک دفعہ لائیں گے اور اس کے بعد آپ ڈھکن دیں گے دم پر رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے آنچھ ہلکی کر دیں گے اور آپ کو بہت اچھا سا اچار گوشت والا ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے تو مجھے ضرور اپنے کومنٹ میں بتائیے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کا اجازہ دیجئے اللہ حافظ